اب یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کوڈ کو بجائے اس بٹن کلک کے پیچھے لکھنے کے یہاں پہ ایک فنکشن بنا لیتے ہیں پبلک وائیڈ انزرٹ اور اس کو کٹ کر کے اس کے اندر پیسٹ کر دیں ٹھیک ہے اب جو اگلا تھام ہے یعنی کہ ڈیلیٹ اپ ڈیٹ انزرٹ ڈیلیٹ اپ ڈیٹ کی کیوریز سیم ہے جسٹ یہاں پہ کیوریز کا چین ہوگا باقی سارا کام سیم ہے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ریکور فنکشن لکھ لیتے ہیں پبلک وائیڈ ڈیلیٹ اسی کے اندر بھی وہی کوڈ جو اوپر لکھا ہوا ہے اسی کو پیسٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ جب جہاں پہ کیوری چینج ہوگی تو وہ کیوری پہ ہوتا ہے دیتا ہوں کیسے چینج ہوگی اسی طریقے سے یہاں پہ ایک اور فنکشن لکھ دیتے ہیں پبلک وائیڈ ڈیلیٹ ٹھیک ہوگا یہ یہاں پہ کیوریز ہم چینج کرتے جائیں گے جیسے یہ ڈیلیٹ ہے اور یہ اپ ڈیٹ ہے اور لاسٹ میں ایک فنکشن لکھتے ہیں پبلک وائیڈ ڈسپلی تو یہ فنکشن ہم لکھ دیکھتے ہیں یہاں پہ کچھ ہم ڈیٹا لکھیں گے سب سے پہلے ان کو چینج کر لیتے ہیں یہاں پہ جو ہے ہمیں چونکہ ڈیلیٹ کی کیوری لکھنی ہے تو ڈیلیٹ کی کیوری لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے یہ ڈیلیٹ فرام کسٹمبر ٹیبل کا نام ویر کیونکہ ایک سپیسیفک ریکارڈ ڈیلیٹ کرنا ہے تو ہمیں یہ ویر کی کنڈیشن لگانے پہ گی ویر آئی ڈی ایز اکول ٹو سمتھنگ تو یہاں پہ اس کو کلوز کر دیں گے دیکھیں اسی طرح اپ ڈیٹ کرنی ہو تو کوئی چیز تو ہم کسی بھی ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کرنا ہے تو وہ بھی سپیسیفک ریکارڈ ہوگا تو یہاں پہ بھی ویر کی کنڈیشن لگانے گی اپ ڈیٹ کرنا ہے تو اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ کسٹمر یہ ذرا کیئر پھول ہی کر لیجی گا یہاں پہ سم سپیلنگ مسٹیک ہیں تو اس ٹیبل کا نام نگلپ لکھا ہوا تو اس کو ذرا ٹیبل کا نام جو ہے چینج کرنے یا تو پھر ایسے رہنے میں فیل ڈالیں تو یہاں پہ جو بھی آپ نے سپیلنگ لکھی ہوئی ہے تو یہاں پہ وہی لکھتے جائیں اگر غلط لکھی ہے تو وہی ادھر لکھیں اگزیکٹ یہ سیم ہونی چاہیے اس ٹیبل سے ریلیٹڈ اس کو ذرا ہم چینج ہی کر لیتے ہیں زیادہ بہتر ہے یہاں پہ جی ہم نے کریکٹ کر دی اس پیلنگ ہاں جی اپڈیٹ کسٹمر اور یہاں پہ ہم لکھیں گے سیٹ جس جس کالوم کو ہم نے سیٹ کرنا ہے نیم کو سیٹ کرنا ہے اور یہاں پہ نیو ویلیو آ جائے گی اور اس کے بعد سیٹی کو سیٹ کرنا ہے تو یہاں پہ سیٹی آ جائے گا اور یہاں پہ ہم پھر اسی طریقے سے سپیسپک ریکارڈ کو کرنا ہے تو یہاں پہ آئی دی لگا دیں گے یہ چیز بعد میں آپ کو سمجھا جائے گی تو یہ ایک اوورال کیوری ہوگی اور یہاں پہ ڈسپلی کی کیوری جو ہے وہ لکھتے ہم